ایک تو سچا تیرا نام سچا وہ آدھی پروش پرماتما جو ساری سنسار کا رچنی والا ہے جس نے دیوگنوں کو رچا صد رشی مریوں کو جس نے بنایا منشیوں کو جس نے بنایا وہ ہے آدھی دیو پرماتما جو سبھی دیوتاؤں کے دوارہ آرادھت ہے یعنی سمست دیوی دیوتا جس کی آرادھنا اپنی انتراتما میں کرتے رہتے ہیں سرشتی کے کنکن میں جو بدمان جو سمایا ہوا ہے وہے پرمبرم سناتن پروش اس جگت کو رچتا ہے اس کا پالن پوشن کرتا ہے اور پھر اس سمست سرشتی کو اپنے میں ہی ویلین کر لیتا ہے نمو پرمیشور پار برم دھیاویں رشی مونی سدھ گنا اوس پرمبرم پرمیشور کو نمسکار ہے جس کی آرادھنا دیو گنا کرتے رہتے ہیں سدھ گنا رشی گنا جس کا دھیان اپنی انتراتمہ میں کرتے رہتے ہیں بھرگو جوتی ترنگ استھت دھیاویں شک سنکا دی سناتنم اپنے ہی مستق میں چمکتی ہوئی وہ جوتی بھرگو جوتی جس تیج میں جس کا دھیان کرنے سے منشے کے سبھی پاپ سنتاپ بھسم ہو جاتے ہیں ایسی ایسی بھرگو جوتی کا دھیان کرتے ہوئے اوس پرمبرمہ میں تدروپ ہوئے ایسی گن انت میں اوسی پرمبرمہ پرماتمہ کو اپنی انتراتمہ میں پرابط کر لیتے ہیں ایم پرکاش آتما پرماتمہ جسے نمن کریں یوگی ستھم سنسار میں دیوتاؤں کی اسثان جگہ جگہ پر بنے ہوئے ہیں مہا پرشوں کی اسثان جگہ جگہ پر بنے ہوئے ہیں کنتو وہ جو سناتن نرہ کار جوتی سوروپ پرمبرمہ ہے جھل مل جھل مل کرتی رہتی ہے ہیں برمہ وید منتروں سے جس کی اپاسنہ کرتے ہیں ناریان وشن اپنی آتما میں استحت ہوئے اسی سناتن دیو پرماتمہ کا دیان سمرن اور مانسک پوجن کرتے رہتے ہیں اسی پرمیشور کا ہم دیان کریں اس آتما میں اس پرماتمہ کی پوجا کا طریقہ کیا ہے وہ ہم بتا رہے ہیں سیدھے ہو کے بیٹھیں کمر گردن مستق کو سیدھا رکھیں ہاتھوں کی ترجن انگلی اور انگوٹھوں کو ملا کے رکھیں یہ دیان مدرہ کہی جاتی ہے اس پرکار سے بیٹھنے پر من ادھر ادھر نہیں جاتا من ایک کاغر اور شانت ہو جاتا ہے آنکھوں کو بند کریں بند آنکھوں سے مستق میں درم جوتی کا دیان کریں دیپک کی جوتی جیسے جھل ملاتی ہے ایسے ہی آتما کی جوتی کا دیان مستق میں دونوں آنکھوں کے بیچ جہاں تلک لگاتے ہیں وہاں پر کریں آتی جاتی ہوئی سانسوں پر دیان دیں گہری شانتی کا انبھو کریں بیچی ردیان نام سچا 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 کو یاترہ کر رہے ہوتے ہیں اور انت میں ہماری آتمہ اس پرمبرمہ میں جا کے اس سے ایک روپ ہو جاتی ہے تدگتین منسا پشنتی یم یوگنوں اس پرمبرمہ کی آبھا میں تدروپ ہوئے من سے یوگیں اس پرمبرمہ کو اپنے بھیتر دیکھتے رہتے ہیں اور ہم منشوں کا من جگت میں تدروپ ہوا رہتا ہے تدروپ کا مطلب ہے جب ہم پیڑ کی طرف کو دیکھتے ہیں تو ہمارا پورا دھیان اس پیڑ میں چلا جاتا ہے اس کے پتے کیسے ہیں اس کی ٹہنی کیسے ہیں ویسا ہی روپ ہماری من میں بنتے چلے جاتے ہیں ہمارا چنتن رات دن سنسار کی طرف نڈی کی طرح بہتا رہتا ہے ترہ ترہ کی ویچار ترہ ترہ کی کلپ نائیں ترہ ترہ کی باتیں ہمارے من میں اپجتی رہتی ہیں اپنے ان ویچاروں کی کارن ہی ہم کبھی شانت ہو جاتے ہیں کبھی اشانت ہو جاتے ہیں کبھی بھیبیت ہو جاتے ہیں کبھی چنتت ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہماری جیو آتما جس اسطحان پر جس گھر میں جس کل میں جنم لیتی ہے اس کل کے سنسکاروں کی انوصار ہی اس پرماتما کی کلپنا ہم کرنے لگتے ہیں مان لیجئے آکاش میں بہت اونچائی سے ایک ستارہ جل ملاتا ہوا پرتوی کی طرف کو آ رہا ہے ادھر ہندو کا پریوار اس پریوار میں آکے ہمارا جیو آتما ماتا کے گرب میں پروشت ہوتا ہے ہمارا جنم ہوتا ہے سارے ہندو پرمپرائیں وید منتر گایتری منتر ہمیں سکھایا جاتا ہے پرماتما کا ایک سوروپ ہمارے من میں بیٹھتا ہے اس کے اترکت ایسا گھر جہاں دیوی دیوتاؤں کی پوجہ ہوتی ہے وہ انہیں کوئی شوروپ مان کے ان کی پوجہ کرتے رہتے ہیں ایک گھر ایسا ہے جو مسلموں کا گھر ہے آتما کا وہ ستارہ اس گھر میں جاتا ہے تو ویسا ہی کھان پین ویسے ہی ویچار ویسے ہی آچرن ویسے ہی بانی جو اسلام سکھاتا ہے وہ بچہ ویسے ہی بنتا چلا جاتا ہے سکھ کے گھر میں پیدا ہوا بچہ گرو گرند کی بچنوں کو پڑھنے لگ جاتا ہے یعنی ہم کو بتایا جاتا ہے ایشور ایسا ہے گرو گرند کے انصار ایسا ہے قرآن کے انصار ایسا ہے وید کے انصار ایسا ہے دیوی دیوتاؤں کے انصار ایسا ہے بہت کم لوگ بھاگی شالی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی آتما کے وشہ میں چنتن کرتے ہیں یہ جیواتما کہاں سے آئے جب اس شریر میں نہیں تھی تب یہ کہاں تھی کن منڈلوں میں یہ وچرن کرتی تھی اب اس شریر میں آگئی ہے پرش کے شریر میں ہے یا استری کے شریر میں ہے یا پشو کے شریر میں ہے یا پکشی کے شریر میں ہے یا ورکش کے شریر میں آگئی گر گئی ہے ویسا ہی اس کا روپ بن جاتا ہے اور اپنے منوشے جیون میں جیسا ہم کلپ نہ کرتے ہیں پرماتما کے جیسی ہم کلپ نہ کرتے ہیں گرو کے وشہ میں ویسے ہی ہماری شردے میں وہ دھارنا جرڑ ہوتی چلی جاتی ہے ہم منوشے جن کے شردے میں اچھی ویچار کبھی برے ویچار کبھی پاپ کبھی پنڈ کبھی جیان کبھی اجیان اپجتے رہتے ہیں منوشے کا من کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا جیسی چندرمہ کی کلائیں بدلتی رہتی ہیں دوج کا چندرمہ جراسہ روشنی کا دھاگا جیسا ہماری من اور بدھی کی اوستہ بھی ایسی ہوتی ہے ایک چھوٹے بچے کے من میں بہت کم جیان کا پرکاش ہوتا ہے ہاں جو پچھلے جنموں سے ایشوری جیان میں اس جیان کی آبھابیں تپتے چلے آ رہے ہوں وہ بے شک بچپن میں ہی دھرو جیسے بن جاتے ہیں پرالاد جیسے بن جاتے ہیں سکھ دیو منی جیسے بن جاتے ہیں اسٹا وکر جیسے بن جاتے ہیں کمار کارتی کے جیسے بن جاتے ہیں بچپن سے ہی ان کے شردے میں پرماتما کا پوراں جیان پولنیما کے چندرمہ کی طرح چمکنے لگتا ہے کنٹو سامانی جیواتمائیں ہم لوگوں میں منشے بھاو ادھک ہوتا ہے سنسار کی اچھائی برائیوں میں ہمارا من ہمارا چنتن پڑا رہتا ہے تو پرماتما کے پرتی بھی ہم اس کے گن اور اوگنوں کو دیکھتے رہتے ہیں کیسے؟ ماندو کوئی دکھ کوئی بیماری ہم کو آ پڑی جلدی سے ٹھیک نہیں ہوئے لمبی بیماری کھیچ گئی پرماتما کو سیکڑوں باتیں ہم سنا دیتے ہیں بھگوان ہماری سن نہیں رہا ہے بھگوان ہم سے ناراج ہے بھگوان ایسا ہے بھگوان ویسا ہے بھگوان ہے ہی نہیں ہمارے من معافی کام نہیں ہوا تو بھگوان ہے ہی نہیں اور ہمارے من کے معافی کام ہو گیا پرماتما نے بڑی مہر کرے دیکھیں ایک دم سے میرا یہ کام ہو گیا ہماری بدھی ایسی ہے بہت چھوٹی مٹی کے دیبلے جیسے جرا سا پانی اس میں ڈالو فوراں نکل کے باہر آ جاتا ہے ایسا ہی چنتن ہم گرو کے وشے میں کرتے ہیں آج تو گرو مہاراج کی بڑی مہر ہوئی ہاتھ کے ہاتھ بس مل گئی پھر اگلی سواری مل گئی پھر اگلی مل گئی بڑی مہر ہوئی بس اتنی سی بات میں مہر ہو گئی کوئی کام نہیں بنا بہت سمیں سے لگ رہے ہیں آج ہی کچھ نہیں گرو مہاراج بھی بس ایسے ہی ہیں ہمارے من بچوں کی طرح ہے بچے کو یہ کھلو نہ دو تھوڑی دیر اس سے کھیلے گا پھر اس کو توڑ پھوڑ کے پھینک دیتا ہے تو پرماتما کو بھی ہم کھلونے جیسا سمجھ لیتے ہیں گرو کو بھی ہم کھلونے جیسا سمجھ لیتے ہیں دیوی دیوتاؤں کو بھی کھلونے جیسا سمجھ لیتے ہیں ابھی چراغ جلا رہے ہیں پیپل کے نیچے کسی نے بتا دیا تمہارا کام بن جائے گا چالیس دن یا ایک سال تک پیپل کے نیچے چراغ جلا رہے ہیں دو سال ہو گئے کام بنائی نہیں دیپک جلنا بند ابھی شو جی کے مندر میں گئے بھگوان مہدیو یہ کام کروا دو وہ دیوتانہوں کے بیچارے نوکر جیسے ہو گئے ہمارا کام کرا دیا تو وہ مہدیو نہیں کرایا تو وہ بیکار ان سے نہیں ہوا چلو کرشن مہاراج کے پاس چلو وہاں چلے گئے وہاں بھی منوں کا منہ پوری نہیں ہوئی چلنی میں دو ہوئے اور کرموں کو ٹووے کہتے ہیں ہمارے بھاگیا میں بھگوان نے اچھا اچھا نہیں لکھا جب ہم برے انسان ہو کر کے اپنے بچوں کے لیے اچھا اچھا سوچتے ہیں اچھا اچھا کرتے ہیں اچھی اچھی یوجنائیں ان کے جیون کی سفلتہ کے لیے بناتے ہیں تب وہ آدھی پروش پرماتما جو سارے جگت کا پتہ ہے پتہ دیوانام وشوابی دھام دیوگڑوں کا بھی جو پتہ ہے وہ کیوں نہیں ہمارے لیے بھلا اچھا اچھا کرے گا ہماری بدھی بہت چھوٹی ہے گروہ ایک منوشے کے لیے منوشے جیسے دکھائی دیتے ہیں جیسے ہمارے بیتر گون اوگون ہے ویسے ہی گون اوگون ہم گروہ میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں گروہ کو مانوس جانتے چرنا مرت کو پان پیر کا دھوان ایسا جو سمجھتے ہیں ان کی شردہ ان کی بھگتی کمجور ہوتی ہے کرشن مہاراج کو ان کی پتنیوں نے دان میں دے دیا تو لادان ہو رہا ہے پھر کہ ان کے برابر دھن سونا چاندی تول دو اور ان کو واپس دے دیں گے نارد رشن جن جن کے پاس جتنا سونا چاندی تھا سب رکھ دیا کرشن مہاراج کا پلڑ نیچے جمین میں اڑ رہا ہے اور ادھر ڈھیر کا ڈھیر سونا چاندی ہیرے موٹی امبار ایسے لگ رہا ہے جرا سب ہی نہیں ہلا پلڑ ستھی بھاما جام ونتی اور بھی گھر میں جتنا ڈھن تھا سب چڑھا دیا کچھ نہیں اب رکمنی نے سوچا اب کیا ہوگا ایک تلسہ کا پتہ توڑا تلسے کے ایک پتے میں کتنا وجن ہوتا ہوگا آپ سوچیں اور گنگا جل میں دھویا اور من من میں کرشن کو پتی نہیں پرماتما جان کر برم روپ جان کر من ہی من آکھ بند کر کے ان سے پرالفہ نہ کر رہے ہیں ارکمنے ہی دیو ہی پرم برم ہماری بدھی سیمت ہے ہمارے من میں اندھکار ہے ہی پرم برم ہی پرماتما ہی نیراکار تُو کیسی کیسی رچنا کرتا ہے ہم نہیں جانتے میں تجھ کو یہ تلسہ کا پتہ ارپت کر رہی ہوں تلسہ کا پتہ رکھنا تھا وہ پلڑا نیچے جمین سے لگ گیا اور کرشن مہاراج کا پلڑا اوپر اٹھ گیا یہ کیا تھا تلسہ کے پتے میں اتنا وجن نہیں ہوتا وہ ہے بھگتی وہ ہے شردھا وہ ہے وشواس ہماری آنکھ ایک منوشے میں کیا دیکھ رہی ہے مٹی یہ شریر مٹی ہے بلکل صحیح ہے لیکن یہ مٹی چل پھر رہی ہے بول رہی ہے ہل رہی ہے کام کر رہی ہے کس کی طاقت سے وہ ہی جو سناتن پرمہ ہے وہ جب تک اس میں سمایا ہے آتما کا تیج جب تک اس شریر میں ہے تب تک یہ جیونت رہتا ہے ایسے ہیں ہماری درستے جیسا ہم جگت کو دیکھتے رہتے ہیں نام دیو نام کے ایک سنت ہوئے کتہ روٹی اٹھا کے باگ گیا پیچھے پتی لی لے کے جا رہے ہیں پربو نارائن پرمہ تم یہ روکھی سوکھی روٹی کیسے کھاؤ گے یہ دال بھی میں لا رہا ہوں اب ہمارے گاؤں کے لوگ یا اس گاؤں کے لوگ دیکھیں گے ایک کتے کے پیچھے ایک آدمی پتی لی لے کے جا رہا ہے میرے پربو میرے نارائن میرے بھگوان تو کیا کہے گا اس کا دماغ چل گیا یہ پاگل ہو گیا ایک ویاکتی تو وہ ہے جو کتے کے اندر اس برمہ کو دیکھ رہا ہے ایک ویاکتی ایسا ہے جس کو گروہ کے اندر بھی وہ برمہ دکھائی نہیں دیتا اور جبکہ وہ برمہ تو چینٹی سے لے کے ورکشوں میں پشو پکشی چورہ سی لاکھ کیا منوشوں میں کیا دیوتاؤں میں سب میں ودیمان ہے براجمان ہے جل ملا رہا ہے لیکن ہماری درشتی ایسی نہیں ہو پائی کہ ہم اس برمہ کو دیکھ سکیں ہم منوشے ہیں ہمارے من میں اچھے برے وچار آتے رہتے ہیں ایسے ہی اچھے برے وچار گروہ کے پرتی بھی آتے رہتے ہیں جو دیوتاں ہیں ان کے گروہ برہس پتی ہیں وہ کبھی یہ نہیں پوچھتے گروہ مہاراج ہمارے گھٹنوں کا درد کب ٹھیک ہوگا گروہ مہاراج اس لڑکی کی شادی کب ہوگی گروہ مہاراج یہ بہنس دودھ کب دینا شروع کرے گی ایسی سمسے ہیں دیوتاں کی نہیں وہ دیویا آتمائے ہیں وہ برمہ پرکاش میں نمگ نہ رہتے ہیں اور ہم منوشے چھوٹی چھوٹی سمسے ہیں چھوٹے چھوٹے ہمارے دائرے اسی میں مینڈک اور کوووں کی طرح ہم لوگ گھومتے رہتے ہیں کائیں کائیں کرتے رہتے ہیں ہمارا جیون اشانتی سے بھرا رہتا ہے اور جو رشی منی ہیں برمہ رشی ہیں برمہ رشی وہ ہیں جو اس ایک تتو کے علاوہ ایک برمہ کے علاوہ دوسرا تتو کوئی جگت میں دیکھتے ہی نہیں ایک جوت کا سکل پسار تو وہ سب میں اپنے میں بھی دوسرے میں بھی برمہ ہی برمہ پرماتما ہی پرماتما ایسا دیکھتے ہیں ایسا محسوس کرتے ہیں تو جیسی ہماری کلپ نہ ہوتی ہے جیسی ہماری دھارنہ ہوتی ہے جیسا ہمارا چنتن ہوتا ہے منوشے ہیں تو گروہ ان کے لئے منوشے جیسے دیوتا ہیں تو ان کے لئے گروہ دیوتا جیسے اور برمہ رشی ہیں تو ان کے لئے گروہ پار برمہ پرمیشور جیسے گروہ ساکشات پرم برمہ آدھی شنکرہ چاریے کہتے ہیں گروہ ساکشات پرم برمہ ہیں گروہ کے بیطر وہ پرماتما جاگریت ہے جیسے ہم ہوتے ہیں ویسے ہی اس پرماتما کو اپنے میں سمجھنے لگتے ہیں ایک بار جنگل میں بنوں میں پشو پکشیوں کی ایک سبھا ہوئی ان پشو نے وچار کیا پرماتما کیسا ہے سب سے پہلے لومڑی کھڑی ہوئی اور اس نے اپنا بھاشن دینا شروع کیا تم لوگ کیا سمجھتے ہو پرماتما کیسا ہے جتنی چالاک میں ہوں مجھ سے ہجار گنا چالاک پرماتما ہے کیونکہ وہ خود چالاک ہے وہ پرماتما دوسروں کی بات کو وہ ترنت سمجھ لیتا ہے لومڑی بول رہے ہیں اس کا سبحاؤ بول رہا ہے اس کی آتما میں جو ہے وہ بول رہا ہے پھر ایک کبوتر آتا ہے کبوتر کہتا ہے بھائیوں جتنا بھولا بھالا میں ہوں اس سے بھی زیادہ بھولا بھالا وہ پرماتما ہے وہ سب کی بات سن لیتا ہے اس کو جو کچھ ارپن کرو وہ گرہن کر لیتا ہے وہ بڑا بھولا ہے وہ بڑا سیدھا ہے وہ ہر ایک آدمی کی باتوں میں آ جاتا ہے اس سے جو کچھ پرماتما ایسا کر دو وہ ویسا ہی کرنے لگتا ہے وہ بڑا بھولا ہے کیونکہ کبوتر بھولا ہے تو اسے وہ پرماتما بھی بھولا بھالا ڈکھائی دے رہا ہے پھر کھرگوش آتا ہے بولا دیکھو میرے کان جتنے بڑے بڑے ہیں پرماتما کے کان اس سے بھی بہت لمبے ہیں وہ بہت دور آسمان میں بیٹھا ہوا سب کی باتوں کو سن لیتا ہے چیٹی کے پیروں میں جو گھنگرو بجتے ہیں اس کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے اس آواز کو بھی وہ پرماتما سن لیتا ہے وہ اتنے بڑے بڑے کان والا ہے پھر ہاتھی آیا ہاتھی نے کہا مجھ کو دیکھ رہے ہو میرے شریر کو دیکھ رہے ہو کتنا وشال میرا شریر ہے لیکن پرماتما مجھ سے بھی بہت وشال بہت بڑا بہت بڑا ہے پھر گدھے کا نمبر آیا گدھے نے کہا میری آواز کو تم نے سنا ہے کتنی دور تک آواز جاتی ہے پر پرماتما کی آواز تو مجھ سے بھی بہت اونچی ہے آسمان میں بجلی گڑ گڑ آتی ہیں یہ آواز پرماتما کی ہے شیر نے کہا اب میری بات سنو پرماتما مجھ سے بھی زیادہ شکتی شالی اور میں تو کیول اس جنگل کا راجہ ہوں وہ جمین آسمان سب کا راجہ ہے کہنے کا عقی یہ ہے ہمارا ویچار ہماری دھارنا جو ہمارے بیتر مکھے ویچار ہوتا ہے اسی طرح کا ہم پرماتما کو سمجھ میں لگتے ہیں جو جیسی کلپ نہ کرتا وہ ویسا ہی بن جاتا جو جیسی کلپ نہ کرتا یہ جب ہون جاتا ہے ایک چھوٹا بچہ ویچار کرے مجھ کو تو tuito بنا کی bagfi پھر وہ ویدجارتی بناتا ہے پھر اس کا ویچار درد ہوتا ہے مجھ کو تو teacher بننا ہے انٹر کرتا ہے گریجویشن کرتا ہے ایم اے کرتا ہے پی ایس ڈی کرتا ہے اور وہ ویچار اس کا درڑ رہتا ہے مجھ کو تو ٹیچر بننا ہے تو وہ ٹیچر بن جاتا ہے ایک ویدیارتی کلپنا کرتا ہے اپنے من کو مجبوط کرتا ہے مجھ کو تو سینہ میں جانا ہے تو وہ سینہ میں چلا جاتا ہے ایک ویدیارتی کلپنا کرتا ہے مجھ کو تو ویگیانک بننا ہے وہ ویگیانک بن جاتا ہے ایک ویدیارتی کلپنا کرنا ہے کرتا ہے مجھ کو تو نیتا بننا ہے تو وہ پولیٹکس میں چلا جاتا ہے پہلے ہمارے من میں وہ دھارنہ آتی ہے مجھے تو ڈاکٹر بننا ہے اس کے لئے پریاس کرتا ہے اور کرتا ہے اور کرتا ہے محنت کرتا ہے اور وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے کوئی کہتا ہے مجھ کو تو گیانی پرش بننا ہے مجھ کو تو رشی بننا ہے مجھ کو تو دیو آتمہ بننا ہے اس کے لئے بہت ادھیک پریتن کرنا پڑتا ہے کنٹو اسمبھا تو سنسار میں کچھ بھی نہیں ہوتا کٹھن جس راستے پر بیچے لوگے اس راستے پر تمہیں پھول بچھے ہوئے نہیں ملیں گے کانٹے پتھر بادھائیں مشکلیں سیکڑو باتیں کنٹو انیک بگن بادھاؤں کو پار کرتا ہوا یہ منفش جیسی اس میں درڑ دھارڑا ہوتی ہے سنکلپ شکتی ہوتی ہے ویسا ہی یہ بن جاتا ہے بھگوان بودھ کے سمیے میں ایک اتی سندری استری تھے وَا سَوَدْدَتَّا وَحَنْ نراتی آدھی کرتے اُس کے نراتی کو دیکھنے کیلئے بڑے بڑے لوگ ایک دن اپنے بھاون کی کھڑکی میں بیٹھے راستہ چلتے لوگوں کو دیکھ رہے تھے بھگوان بودھ کے ایک بھکشو اُپر گپت کو اس نے دیکھا اتنا تیجسوی پرش مستق پر جیسے پرکاش کی لہریں جھل ملاتے ہوں اتنا سگٹھت شریر جیسے کوئی بہت بلشالی بھیقتی ہو ایسا سوندر یہ ایسا سندر چمکتا ہوا اُس کا مک وَحَسَوْدَتَّ اُس پر آسکت ہو گئی روز اُس کا انتظار کرتے کب اِدھر سے گجرے اور کب اُس کو میں دیکھوں ایک دن اپنے سیوکوں کو اُس نے بیجا اِس بھکشو کو بلا کے لاؤ اُس کو کہنا وہ میرے یہاں آکے میرا عطیتی بنے بھوجن گرہن کریں کن تو وہ بھکشو نہیں آیا اُس نے منع کر دیا میں ایک بیرہ کی سنیاں سے دھول مٹی میں ورخش کے نیچے رہنے والا تپسویں ہوں میں ایسے سندر محلوں میں نہیں جاتا کبھی میرا بھی محل تھا میں بھی راج کمار تھا کن تو اُن سب کا میں نے پریتیاغ کر دیا ہے نِرَاش ہو کر آخر ایک دن پُلْ نِمَا کی راتری میں رَتَن دیپ لیے ہوئے وَاسَوْدَتَّ سْوَمَ اُس بھکشو کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی نگر کی باہر ورخشو کے نیچے پہنچی جہاں وہ بھکشو لیٹا ہوا تھا دھیان مدرہ میں لین تھا اُس رَتَن دیپ کا پرکاش اُس بھکشو کے مکھمنڈل پر پڑا اُس نے اپنے آنکھوں کو کھولا دیکھا وَاسَوْدَتَّ تُم تُم یہاں وَاسَوْدَتَّ نے کہا ہی دیو یہ آپ کا دیوتاؤں جیسا شریر آپ مٹی ڈھونڈ پر لیٹ رہے ہیں ریت کے اوپر لیٹ رہے ہیں اس مٹی ڈھونڈ میں لیٹنیں کے لیے آپ کا جنم نہیں ہوا یہ آپ کا اوجول مستق یہ گیان شکھا یہ گیان جوتی اس شریر کو اس پرکار سے آپ نشٹ نہ کریں آپ میرا پریم اور میرے آتیتھی کو گرہن کریں میرے پاس سونے اور چاندی سے نرمت بھون ہے ریشمی گبے اور پلنگ ہیں آپ میرے آتیتھی کو سویکار کریں میرے مہمان بنیں اور ہمیشہ میرے پاس رہیں اس بھکشوں نے کہا ہی واسبدتا آج تمہارا یہ جو سوندر ہے یہ روپ یہ لاؤنی ہے جس پر سارا سنسار آسکت ہے جب تمہاری وردہ وستہ ہوگی یہ روپ سوندر یہ جہاں سے آیا ہے اس شریر میں واپس وہیں لوٹ جائے گا یہ ایشور کی کرنیں ہیں جو ہمارے بہتر چمک رہے ہیں آج چمکتی ہیں اور کل دھومل پڑ جائیں گی جیسے سوریہ آست ہوتے سوریہ کی کرنیں دھومل مند پڑ جاتے ہیں ہے دیوی یہ تمہارے کالی گھٹاؤں جیسے کیش سفید سن کی گچھیوں جیسے دھول دھوسری تک دھول بھرے ہوئے یہ کیس ہو جائیں گے تب تب ان سے سگند کی جگت درگند آئے گی تمہارے تمہاری یہ آنکھیں جن پر سنسار آسکت ہے 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 دیوی میں ستیہ کہتا ہوں وردھا آنے پر یہ آنکھیں اندر کو دھس جائیں گی بچے تم کو دیکھ کے بھیبیت ہوں گے یہ اس پیڑ کی کھوکر جیسے ہو جائیں گے جن میں پکشی آ کر اپنے انڈے دیتے ہیں تمہارے یہ سندر کمل نال جیسے ہاتھ جن پر جمانہ موحیت ہے سنسار موحیت ہے ہے دیوی تمہاری وردھا وستہ میں سوکھی ہوئی لکڑیوں کی طرح ہو جائیں گے آج دن میں تم دس دس بار درپن کے سامنے جا کر شرنگار کرتی ہو اس سمیں جب تم درپن کے سامنے جاؤگی بھے سے سہر اٹھوگے گلانی دکھ کسٹ افساد وردھا وستہ ایسا روگ ہے جو کبھی سماپت نہیں ہوتا سندرتہ کروکتہ میں بدل جاتی ہے یہ تمہاری سورگ کی افسراؤں جیسے پریدھان تمہاری وردھا وستہ میں پھٹے پھٹے پرانے بھکبنگوں جیسے وستروں میں تبدیل ہو جائیں گے پریورتت ہو جائیں گے ہے دیوی تم کو وہ سمیں دکھائی نہیں دے رہا کین تو میری آنکھیں اس کرونا میں سمیں کو اس کال کا دگدرشن کر رہی ہیں اس لیے آتما کی اس جوتی کو سنسار کے وشہ بھوگوں میں آسکتی میں ترشنہ کے پیچھے نشٹ مت کرو یہ ہے جیون سنسار میں ہم آتماؤں کی یہ یاترہ اس لیے ہے کہ ہم تیاغ تپسیا آتما کی شانتی کو پرابت کریں اور انت میں اس پرم بھرم میں نیروان کو پرابت ہوں ایشوری جوتی کو ہم پرابت ہوں موسیقی موسیقی سمیں بیتتا چلا گیا بیتتا چلا گیا بیتتا چلا گیا ایک دن لکڑی ٹیکتا ہوا وہ وردھ بکشو ایک مارگ سے گجر رہا تھا ایک ورکش کے نیچے اس نے ایسی استری کو بیٹھے دیکھا جیسے کوئی بھیک مانگنے والی استری ہو اس کے بال سفید سن کی طرح ہو گئے تھے دھول ان بالوں میں بھری تھے اس استری کے شریر میں کوڑ پیدا ہو گیا تھا درگند اس کے شریر سے اٹھ رہے تھے اس کے وستر بڑے میلے پھٹے پرانے ہاتھ میں کٹورہ لیے وہ پانی پانی اس پرکار بول رہی تھی کین تو کوئی بھی اس کی بات کو سن نہیں رہا تھا وہ بکشو اپگپت اس کے نکٹ گیا ہاتھ سے کٹورہ لیا جل لائے اس کو دیا اس کے پاس بیٹھ گیا کہا وَاسَوَدَتَّا مَنَ تُمہاری سیوہ کرنے کے لیے اُپَسْتِتْ ہوں آج جب سب نے تم کو تیاغ دیا ہے تُمہارا روپ لاؤن میں واپس عیشور کی جوتی میں پلٹ کر چلا گیا ہے ہی دیویں میں تم کو اپنی ماتا مانتا ہوں اور ایک پتر کی طرح جب تک میری پرانوں میں سانس ہے اور جب تک تم جیویت ہو میں ہمیشہ تمہاری سیوہ کروں گا اور مجھے تمہارا پچھلا جنم بھی یاد ہے پچھلے جنم میں تم پاٹلی پتر کے راجہ کی پتری تھیں اور اس جنم میں بھی تمہارا نام واسبدتا تھا میں چنتا مانی راجہ کا پتر راجکمار کندرپ کیتو تھا اس سمیں بھی میرے ہردے میں بیراگیا تھا تم نے سپنے میں مجھ کو دیکھا ہوگا اور میری خوج میں نکل پڑیں اور تم نے مجھے ایک رشیوں کے آشرم میں پایا اور جب تم نے اپنا پرنے نویدن کیا تب رشیوں نے تم کو شراب دے کر وہاں پتھر کی مورت میں بدل دیا میں نے ان رشیوں سے پرادثنا کی پربو آپ اس سستری کو ایسا کٹھور دند نہ دیں میری پرادثنا پر انہوں نے پھر سے تم کو مانوی شریر پردان کیا تم اپنے پتا کے گھر واپس لوٹ گئیں اور میں اس جنم میں بھی تپسوی بنا اس پرمبرمہ کی آرادھانا کرتا تھا ہی دیوی جو منشی اپنے من میں جیسا وچار کرتا ہے جیسی کلپ نہ کرتا ہے جیسا سنکلپ کرتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے جو جیسی کلپ نہ کرتا وہ ویسا ہی بن جاتا جو عیشور کو کھوجتا رہتا ایک دن اس کو ضرور پا جاتا زندگی بھر زندگی بھر ہم یہ کام کرتے رہے زندگی بھر ہمیں یہ کام کرتے رہے دھولتی چہرے پہ اور آئینوں کو صاف کرتے رہے کبھی اس دیوتا کی پوجہ میں چلے گئے کبھی بالا جی پہنچ گئے کبھی گنگا جی پہنچ گئے کبھی جمنا پہنچ گئے کبھی مطرہ پہنچ گئے یہ ہیں آئینیں شیشے اور اپنی آتما ترشنا سے بھری ہوئی واسناؤں سے بھری ہوئی درگنوں سے بھری ہوئی پاپ وچاروں سے پاپ چندن سے بھری ہوئی یہ ہماری آتما اس کو اگر ہم صاف کر لیتے تو ایک بھی شیشے کی ضرورت نہ پڑتی ہماری آتما ہی شیشہ بن کر چمکتی اس شیشے میں اس پرام برحم کا پرکاش چمکتا جندگی بھر ہم بس یہ کام کرتے رہے دھولتی چہرے پہ اور آئینیں صاف کرتے رہے ایک تو سچا تیرا نام سچا درہ درہ رہا ۔ روtam ۔ ۔ موسیقی